جہاں پر وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت سمنار سے خطاب کر رہے ہیں گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ملیں لیکن شاید دنیا تو سی پیپ کی اہمیت کو جان گئی ہم کنٹیمیوٹی آف پولیسی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے اور پھر ہم نے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی پیدا کی اور پھر آج جب دو ہزار سال بائیس میں میں اسی منصب پہ واپس آیا ہوں جو میں نے دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑا تھا تو فرق یہ پڑ گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب میں نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی ایک ہزار عرب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک ہزار عرب تھا نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت میں تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت کے اوپر تھی دونوں ایک ہزار عرب اپنے رائٹ کے اوپر تھے آج بیس سو بائیس میں جب میں نے یہی منصب دوبارہ سنبھالا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ جو روان سال میں ابتدا میں نو سو عرب تھا وہ سکڑ کے پانچ سو پچاس عرب رہ گیا تھا اور اس کی لئے بھی اپرل میں وزارت خزانہ نے سرکلر جاری کر دیا کہ فورت کوارٹر کے لیے دیر ویل بی زیرو ریلیز پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط تین مہینوں کی روک لی جائے اور وزارت خزانہ یہ کہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے دینے کے لیے خزانے میں موجود نہیں میں ڈیپٹی جیبن پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا ہم نے اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت کٹ لگائی تھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ ایکانومائز کرنے کے لیے لیکن پورا سال سارے کورٹرز میں ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو پروجیکس کو فنڈ کیا تھا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں کھڑے ہیں اور میرے جیسے شخص کے لیے کہ جس نے دو دفعہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھے اور ان میں رنگ بھرنے کی کوشش کی آج جب کہ ہم پجتروی سالگرہ منا رہے ہیں تو پچاسویں سالگرہ سے پجتروی سالگرہ کا یہ سفر کوئی بہت تابداک یا حوصلہ افضا نہیں ہے ہم نے پچھلے پچیس سال بھی ضائع کر دی ہیں اور مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ آپ بیس سو تئیس کو کیسے دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بیس سو تئیس کا اتنا نہیں سوچتا جتنا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جب بیس سو سنتالیس میں پاکستان کے سو سال پورے ہونے پہ ہماری جگہ کھڑی ہوگی تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح شرم سار ہوگی یا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ نو وی میڈ اٹ اور ہم نے واقعی ملک کو اس راستے پہ گامزن کر دیا جو اس کا حق دار تھا تو آج جب ہم پجتروی سالگرہ کے سال میں کھڑے ہیں تو بائی نو مینز پاکستانیز ان پاکستان ڈیزرڈ ووٹ وی آر گیٹنگ ٹوڈے ان پچھلے پچاس سالوں میں بنگلہ دیش جس کو ہم اپنے اوپر ایک بورٹ سمجھتے تھے سکسٹیز میں آئی وز ایک سکول گوئنگ کیڈ ان ای ریمیمبر کہ یہی جب مانسون کا سیزن آتا تھا تو ریڈیو اور پی ٹی وی کے اوپر ماتمی دھنے لگ جائے کرتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں اپنے سلاب زدہ بینوں اور بھائیوں کے لیے صدر کے فنڈ میں دل کھول کے ہتیاں دیں اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو ہم پہ شاید بوجھ ہیں کہ ہر سال ہم انہیں اپنی تنخواہوں سے یہاں سے اتیاد دیتے ہیں اور ان کے ہاں سلاب آتا ہے اور اس کے لیے نے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مشرقی پاکستان بھی ان پچاس سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا اور آج ان کی وزارت اطلاع بڑے فقریہ انداز میں اپنی پچاسویں سالگرہ پہ یہ اشتہار لگاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اور اقنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں گھڑے ہیں اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم کیا مختلف کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اگلے پچیس سال زائے نہ ہو انگریزی میں کہتے ہیں تو ہمیں اپنی عدات کو اپنی حرکات کو تھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر تبدیل کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہم سے آگے نکل گئے آخر ان میں ایسی کیا بات تھی میں اکثر سوشل میڈیا پہ چند فرسٹیٹڈ لوگوں کے تجزیعے پڑتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدنصیب ملک ہے کہ پاکستان کو وہ قیادت نہیں مل سکی جو اس کو آگے لے کر جاتی کیا بنگلہ دیش کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہمارے سے بہت سپیریر تھی کیا بھارت کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہم سے بہت زیادہ سپیریر تھی اسی برے صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہم اقتصادی اور معاشی تجزیہ کر رہے ہیں ان کو ہمیں تین حصوں میں جدہ کرنا پڑے گا ایک ہمارا وہ سٹرکچرل پرابلم ہے جو پجھتر سال سے ہمیں ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا میں اکثر دوزار تیرہ ٹھارہ میں کا کرتا تھا جب سی پیک کا ہمیں ایک بونس ملا کہ قدرت نے ہمیں تیسری دفعہ ٹیک آف کا موقع دیا ہے اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتہ نہیں پھر کب بلے گا فرس ٹائم سکسٹیز میں ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا ہم نے پیسٹ کی جنگ کا ایڈونچر کیا اور خود کو اپنا کریش لینڈ کر لیا اور اس کے بعد وہ سفر ہم سے علیدہ ہو گیا ارلی سکسٹیز میں دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کے اندر نیکسٹ امرجنگ جیپین اس پاکستان اور سکسٹیز میں جب حبیب بینک پلازا بلڈنگ کراچی میں بنی تو ایسٹ آف کراچی ایسٹ آف کراچی ایٹ ووز پرابلی در ٹالسٹ بلڈنگ لیکن ہم نے اپنی سفر اور سمت بدل لی دنیا اس سمت پہ چل پڑی جس پہ ہم چل رہے تھے اور ہم کسی اور سمت میں نکل گئے دوسرا جو ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا وہ نائنٹی نائنٹی ون میں ملا جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ہم نے ایکنومک ریفارمز متعارف کرائیں ڈی ریگولیٹ کیا پاکستان کی ایکانومی کو پرائیوٹائز کیا لبریلائز کیا اور وہ شعبے جو آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روبسٹ گروت دے رہے ہیں چاہے وہ ٹیلکوز ہیں چاہے وہ فائننشل سیکٹر ہے اس کو ریاست کے شکنجے سے نکالا پرائیوٹ سیکٹر بینکس کو اجازت دی پرائیوٹ سیکٹر ٹیلکوز کو اجازت دی اور آج آپ پاکستان میں دیکھئے کہ جو سب سے زیادہ گروت ہے وہ اگر ہے تو ان فائننشل اور ٹیلی کمیونکیشن کے ان سیکٹرز میں ہے جائے پرائیوٹ انٹرپرائز آئی اور اسی طرح دیگر اصلاحات متعارف کرائیں لیکن کیا ہوا اس حکومت کو دو سال میں رخصد کر دیا گیا اور بھارت جو اس وقت تک ہم سے پیچھے تھا منمون سنگھ جو ان کے وزیر خزانہ تھے وہ سرطاج عزیز صاحب سے وہ ایسا روز کی کاپی لیتے ہیں جو پاکستان نے متعارف کرائیں اور دو سال کے وقفے کے بعد وہ بھارت میں وہ ساری ریفارمز رفتہ رفتہ لے کر آتے ہیں اور بھارت تسلسل کے ساتھ اس ریفارم ایجنڈے کو اپنا کر چلتا ہے تو سن دو ہزار میں بھارت پاکستان کو اوورٹیک کر لیتا ہے تو آج جو سب سے بڑی جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود تردی